ہیلو دین ایسٹوڈین اسلام علیکم دیسی ورمان اللہ خان آج ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ فرسٹ میں جو ہمارے پاس فرسٹ یونٹ تھا انٹروڈکشن تو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ اس کا پارٹو پڑھ رہے ہیں اس کا فرسٹ جو ہیں فرسٹ پورچن ہم نے ویڈیو لیکچر میں آرڈی ایکسپلین کر لیا ہے جو میرے چینل پر موجود ہیں اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہیں جا کر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ جو ہیں ہمارے پاس ویڈیو تھی اس یونٹ کی اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا اس کے بیسک ٹرمز کمیونٹی کسی کہتے ہیں کمیونٹی کے ٹائپ سے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کسی کہتے تھے اس میں ہم نے ایم سیکیوز وغیرہ بھی منچن کی ہیں تو آج کے ایچ یونٹ کے جو ہمارے پاس ابجیکٹیو ہے وہ یہ فور ابجیکٹیو جو کہ آج کے یونٹ میں ہم کور کریں گے کہ ڈسکرائب دی فلاسفی آف کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے کمیونٹی ہیلتھ آف ہیلتھ ویلنیس انڈیز یہ ہمارے پاس کسٹاندھ ہیں اس میں ہم کارٹیو دیفینیشن وغیرہ اور کینسپٹ بھی ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے مسائل جو ہم اس میں جو ہمارے پاس دیفرینسیز ہیں اس میں جو ہمارے پاس فرق ہیں وہ بھی آج کے نوٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے بعد پر لارج میں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ ہمارے پاس کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کمیونٹی سیٹنگ میں کیا رول ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں فیلاسفی آف کمیونٹی ہیلت نرسنگ کے ہمارے پاس کمیونٹی ہیلت نرسنگ کا آخر فلسفہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو ہمارے پاس ہیں کہ فیلاسفی آف انڈیویجول رائٹ آف بینگ ہیلتی کہ ہمارے پاس ہر انڈیویجول کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ہیلتی رہے وہ صحت مند رہے تو یہ کیوں اس طرح رائٹ ہیں اور ہم اس کو کیوں کمیونٹی ہیلت نرس میں پڑھتے ہیں کہ health is believed to be one of the right of all human beings nationally and internationally according to WHO Charter World Health Organization آپ لوگ already جانتے ہیں تو انہوں نے کہہ کہ اس کے ایک Charter World Health Organization کے ایک Charter کے مطابق ہر انسان کی چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو آپ کے اپنے کنٹری کا ہو یا ورلڈ وائٹ ہو تو اس کا یہ حق ہے کہ اسے ایک اچھی صحت مل سکے اور یہی وجہیں کہ کہیں پہ بھی جو ہمارے پاس ٹیروریزم وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح پرابلم آتی ہیں جس میں انسانی جان اور اس کے صحت کو خطرہ ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہیں پوری دنیا اس کی مضمت کرتی ہیں تو وہ اسی Charter کے بحاف پہ کیونکہ WHO یہ جو ہیں بلیو کرتا ہے کہ ہر انسان کے صحت جو ہیں وہ اس کا حق ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو دنیا کے کسی کے بھی کونے میں وہ رہتا ہو دوسرا ہمارے پاس کہیں کہ goal of health for all is based on philosophy of individual right of being healthy تو ہمارے پاس ایک WHO نے goal جو ہیں 1970 کے سے لے کر ابھی تک جو ہیں انہوں نے ایک goal جو ہیں وہ present کیا کہ ہمارے پاس health for all جو ایک important aim ہے WHO کا کہ ہر انسان چاہے وہ کہیں پہ بھی رہتا ہو وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی نسل کا ہو وہ جو ہیں اس کا حق ہے health تو WHO کا ایک aim تھا انہوں نے ایک goal جو ہیں وہ present کیا کہ ہمارے پاس health for all ہمارا جو ہیں ایک goal ہے اور ہم نے اس کو achieve کرنا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو health for all کو اگر ہم achieve کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے individualized care provide کرنے ہوگی individual جو ہر انسان کا اپنا health کا حق ہے وہ ہم انڈیویجولی اس کا حق پورا کریں گے اور جب ہم یہ حق پورا کریں گے تو ہمارے پاس health for all جو ہیں وہ انتہائی easily ہم اس کو achieve کر سکیں گے اس کے بعد the philosophy compares all the aspects of society like socio culture economic aspect تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس individual right of health جو ہیں اس کے لئے ہم نے صرف اس کو care provide نہیں کرنی بلکہ from all aspects socio culture aspect سے economic aspect سے physical environmental aspect سے تمام aspect سے ہم نے اس person کو جو ہیں ہم نے اس کو اس کا health کا جو right ہے وہ provide کرنا ہوگا اور no hindrason for any kind of attain this right اور اس right میں اس کا یہ جو حق ہے اس میں اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئیں گی ہم نے اس کا اٹانا ہوگا اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اس کو یہ حق دلانے کیلئے کہ ہر انسان کا اپنا حق ہے ایک اچھی صحت گزارنے کا اس کے بعد second philosophy of community health nursing کے philosophy of working together under a competent leader for the common goal کہ ہم نے کہہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک combination کے form میں group form میں ہم کام کریں گے ایک competent leader کے under اور ہمارا مقصد ایک ہوگا وہ مقصد کہیں health for all ہر individual کو اس کا جو right ہیں health کا وہ provide کیا جا سکے تو اس میں کہیں کہ it is from the primitive age of human age men have learned to live together to meet their need کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے پہلے وقتوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور community کا concept بھی یہی ہیں ہمارے پاس کہ ایک لوگ جو ہے ایک group form میں رہتے ہیں اور ان کے common need ہوتے ہیں اور وہ need پورا کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ combine میں وہ حکمتیں عملے action کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس community کا بھی main مقصد یہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس primitive age سے بھی یہ ہمارے پاس ظاہر ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ group form میں رہتے تھے ان کے جو ہیں ایک same جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ need share کرتے تھے اور وہ need پورے کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو کہہ کرتے تھے support کرتے تھے the basis of modern community health nurse is to share responsibility of helping each other اس میں یہ ہے کہ modern community میں یہی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے help کے لیے ہم جو ہیں responsibility share کرتے ہیں کہ اس طرح responsibility اس طرح share کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ہیں care تو ہم from all aspects provide کرتے ہیں نا تو اس میں ہمارے پاس help تو ہم from all aspects کرتے ہیں تو جب ہم community میں community کے لوگوں کے help provide کریں گے تو اس میں جو ہیں nurses کا اپنا کام ہوتا ہے وہاں پہ doctors کا اپنا کام ہوتے ہیں پیرامیڈس کا اپنا کام ہوتے ہیں جو ہمارے پاس social person ہوتے ہیں ان کا اپنا کام ہوتے ہیں جو ہمارے پاس وہاں پہ environmental یا وہاں پہ جو economic person ہوتے ہیں تو وہ تمام combine ہو کے together ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ responsibility share کرتے ہیں جو ہمارے پاس doctors community health nurse ہو گئے اور جو ہمارے پاس medics ہو گئے اور ان کی جو ہیں main مقصد کہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کو community کے لوگوں کو help provide کیا جا سکے when it comes to considering an organization equal participation of people working through the community group people with the people for the people for their mutual benefit teach in behavior and health practice اور دیکھو کہ جب ہمارے پاس ایک ایک responsible ایک group فارم میں organization بنتا ہے جس میں ہمارے پاس different types کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد community کو care provide کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ کہہ کرتے ہیں وہ equal participation کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ community کے جو لوگ ہیں ایک لوگ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک جو ہمارے پاس mutual benefit ہیں وہ ان کو provide کیا جا سکے اور ان کے behavior اور health practice میں اس طرح changes لاسکے کہ وہ جو ہیں ایک اچھی سی اچھی سی ہے جو ہیں وہ گزار سکے وہ اچھی سی اچھی سی ہے جو ہیں وہ ان کو مل سکے اور وہ ایک healthy life جو ہیں وہ spend کر سکے اور democratic team functioning is essential for effective delivery of health care service اور جو health care service ہے اس کے لئے ایک democratic team یہ وہ ایک اچھی رہتی ہیں democratic team اسے رہتی ہیں کہ اسے کہتے ہیں democratic team کے ایک ایسی team آپ بناتے ہیں ایک ایسا group آپ بناتے ہیں جو ہر شخص کو پسند ہو acceptable ہو جو community کے لوگوں انہیں یہ acceptable ہو انہیں یہ پتا ہو کہ ہاں یہ جو team بنیے یہ ہمارے فائدے کے لئے بنیے اور جب آپ اس طرح democratic team function perform کریں گے تو اس کا ایک positive effect ہوگا آپ کے جو ہیں کس پہ community پہ third philosophy ہمارے پاس ہیں کہ philosophy that people in community have the potential for continual development and are capable of dealing with their own problem if educated and health third philosophy میں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو community میں جو ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا شعور ہوتا ہے ان کے پاس اتنی عقل اتنی سمجھداری ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو instruction دے اگر ہم ان کو educate کریں کہ آپ کس طرح اپنے problem کو جو ہیں حل کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنے آپ کو healthy رکھ سکتے ہیں تو اس کا اس community پہ انتہائی اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ community کے لوگ وہ خود اپنے صحت جو ہیں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ فیلات بھی پیرامی کہہ کہتی ہیں کہ an individual with average intelligence can learn and deal with his or her needs صحیح ہے کہ جب ہمارے پاس اگر کوئی individual ہے جس کے پاس توڑی بہت intelligence ہے average intelligence ہے وہ ہمارے پاس عقل کے لحاظ سے صحیح ہے تو اگر ہم اس کو teach کرے can learn and deal with us اگر ہم اس کو توڑا بہت educate اور teach کرے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے needs کو جو ہیں اس کو اچھے طریقے سے پہچان سکے گا modify his or lifestyle adjust to his or her changing environment he can learn to solve his or her problem اور وہ اپنے آپ کو اپنے lifestyle کو environment کے مطابق change بھی کر سکتے ہیں کس طرح کہ اگر ہمارے پاس جو ہیں کسی community میں ہم smoking کے خلاف لوگوں کو teach کرے یا کسی community میں ہم کسی جو ہیں environmental sanitation وغیرہ کے خلاف ہمیں کے لیے جو ہیں ہم لوگوں کو جو ہیں educate کرے اس کو educate کرے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود جب participate کرتے ہیں اپنے صحت کو اچھا بنانے میں تو یہ ان کے لیے انتہائی زیادہ important ہوتا ہے on the basis of this philosophy emphasis is placed on health education emphasis is placed on health education projected toward individual in home health center place of work school community place or hospital تو کیا ہوا کہ جے اس philosophy کو دیکھ کر اس philosophy جو ہیں اس کے base بھی ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارے پاس community میں لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس home میں ہیں گھروں میں ہیں جو ہمارے پاس health center میں ہیں جو schools میں ہیں جو ہمارے پاس وہاں پہ workplace میں ہیں تو ہم کہہ کریں ہم جا کے ان کو teach کریں ہم جا کے ان کو educate کریں کیونکہ وہ ہمارے پاس ان میں average intelligence والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اگر ہم اس کو جو ہیں انوار کریں ان کے اپنے health میں ان کو جو ہیں ہم teach کریں health کے حوالے سے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ خود اپنی care کر سکیں گے وہ خود اپنے lifestyle کو ایک ایسی جو ہیں اس پہ لے کر آئیں گے جو ان کے health کے لیے انتہائی important اور ان کے health کے لیے انتہائی پائدہ مند ہو this health to modify their behavior respective to health اور یہ پھر کیا ہوگا کہ ان کے behavior جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے modify کریں گے کہ وہ ان کے health کے لیے بہتر ہو اور یہی وجہ ہیں اس ویلاتفی کے base میں ہمارے پاس home visit ہوتے ہیں community health nurse جو ہیں وہ ہمارے پاس seminar ties وہ ہمارے پاس وہاں پہ teaching counseling وغیرہ کرتے ہیں لوگ وہ وہاں پہ جو ہمارے پاس environmental sanitation ہو گیا جو ہمارے پاس hand wash وغیرہ تو یہ project جو ہیں وہ آپ کے اسی second semester میں ہوں گے کہ community پہ جا پہ community پہ جا کر آپ یہ project وغیرہ وہاں پہ جو ہیں perform کریں گے کہ آپ کس طرح لوگوں کو وہاں community کے لوگوں کو teach کر سکتے ہیں آپ کس طرح ان کو educator کر سکتے ہیں fourth philosophy ہمارے پاس ہیں philosophy of socialism philosophy of socialism ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو social کریں آپ جو ہیں ان کے جو ہیں environmental جو ہمارے پاس changes ہیں ہمارے پاس جو ہیں ان کے جو lifestyle ہیں ان کے طور طریقے ہیں آپ اس کو اس base تک آپ لائیں اس کو teach کریں educate کریں کہ وہ ان کے health کے لئے جو ہیں healthful ہو وہ ان کے health کے لئے بہتر ہو نہ کہ کوئی ایسا behavior یا lifestyle جو اس کے health کو اور اس کے ساتھ community پہ اس کا برا اثر ہو اب ہمارے پاس کچھ definition آ جاتے ہیں جو کہ انتہائی important ہے mcqs کے حوالے سے کہ the concept of health has been defined different by different individual جو ہمارے پاس health کی definition ہے وہ different لوگوں نے different طریقے سے انہیں explain کی جو ہمارے پاس WHO کی ہیں کہ health is a complete state of physical mental social well-being and not merely the absence of a disease and infirmity وہ ہمارے پاس جو ہیں WHO کہ ہیں اس طرح ہمارے پاس different جو nurses related لوگ ہیں انہوں نے کہہ کیا انہوں نے ہمارے پاس health کو different طریقے سے جو ہیں explain کیا یہاں پہ example دیا ہے Florence nightingale کا Florence nightingale the celebrated nurse better known as lady with lamb defined health as a state of being well and using every power the individual possessed to the fullest extent تو یہ definition یہ جو ہیں Florence nightingale نے جو ہیں propose کی اور کیا کہا جو ہمارے پاس Florence nightingale اسے lady with lamb کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں ایک nurse نے جسے nursing اس کے جو ہیں date of birth کے base میں ہم جو ہیں nursing day بھی مناتے ہیں اور اس نے کہہ کیا کریمین وال میں کریمین وار جو ہمارے پاس تھا جنگ انہوں اس میں اس جو ہمارے پاس Florence nightingale ہیں انہوں نے جو وہاں پہ injured جو پیشنٹ ہوتے تھی ان کی کیر کی اور اسی سے پھر جو ہمارے پاس Florence nightingale انتہائی زیادہ ہمارے پاس مشہور ہوئی اور یہ کہہ کرتی تھی یہ lamb کے ساتھ راتوں کو جو round کرتی تھی وہاں پہ جو جھنپے ہیں وغیرہ ہوتی تھی اور وہاں پہ جو پیشنٹ ہوتے تھے جو جنگ میں soldier وغیرہ ہوتے تھے یہ ان کی کیر کرتی تھی تو اس کی بہار پہ اسے lady with the lamb بھی کہتے ہیں تو انہوں نے جو health کے definition کی کہ health is a state of being well کہ health اسے کہتے ہیں کہ آپ well ہو آپ fully صحیح ہو تو well کسے کہتے ہیں وے پھر آگے ہم پڑھیں گے well اس person well person وہ person ہوتا ہے جو ہمارے پاس from all aspects جو ہیں وہ healthy ہو وہ صحت مند ہو تو ہمارے پاس جو ہیں کہتے ہیں کہ health ایک ایسی condition ہے جس میں individual وہ تمام power استعمال کر سکتا ہے ایک full extent تک جو اس کے پاس ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے پاس جو ہیں اس کی یہ power ہیں کہ وہ ہمارے پاس اچھے طریقے سے دوڑ سکتا ہیں پیڑ بڑھ کر وہ کانا کھا سکتا ہیں وہ صحیح سے دیکھ سکتا ہیں وہ ہنس سکتا ہیں تو یہ تمام جو ہمارے پاس اس کی power ہیں وہ سوچ سکتے ہیں intelligence وغیرہ تو یہ جو ہمارے پاس تمام power by nature جو لوگوں پر پرسن کے پاس ہوتی ہیں اگر وہ یہ powerful extent تک use کر سکتا ہیں تو یہ person ہمارے پاس بھی رہا healthy person کہلاتا ہے اور یہ definition کس نے دی یہ Florence nettingale نہیں دی تو یہ definition آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لے WHO نے کیا کہا کہ a state of complete physical mental social well-being and not merely absence of a disease or infirmity جو کہ already ہم اس unit کے first lecture میں explain کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس health کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر ہمارے پاس physically بھی صحت کے حوالے سے mentally بھی جو mind کے حوالے سے emotion وغیرہ اور social کے حوالے سے وہ ہمارے پاس complete ہو وہ fully well-being ہو اور اس میں نہ تو کوئی disease ہو نہ تو اس میں کوئی disability کوئی deformity کوئی infirmity کوئی بھی اس طرح ہمارے پاس issue وغیرہ نہ ہو تو یہ پھر ہمارے پاس یہ person healthy person کہلاتا ہے اب concept of health the term health is derived from the old english word that is whole which literally means a state or condition of being sound or whole تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو health کا word ہیں یہ english word whole سے arise ہوا ہے تو یہ آپ mcqs کے لئے بھی یاد رکھ لیں کہ یہ english word whole سے arise ہوا ہے جس کا مقصد کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس a state or condition of being sound or whole اس کا مطلب یہ ہے کہ healthy person وہ ہوگا کہ from all aspects وہ whole ہو وہ complete ہو اسے کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہ ہو تو وہ person پھر ہمارے پاس healthy person کہلاتا ہے تو یہ اس کے literally meaning ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں 40 BC میں جو hypocrite تھے انہوں نے کہا کہا کہ in fm that human well being was influenced by the sum total of all environmental factor like living habit climate quality of air water and food تو یہ ہمارے پاس جو hypocrite تھے انہوں نے health کو کس طرح explain کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو factor affecting جو health ہیں کہ وہ کون سے factor جو ہمارے health کو effect کرتے ہیں تو hypocrite نے کہا کہ اس میں ہمارے پاس انسان کے living habits آتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ live کرتا ہیں کس جگہ پہ وہ رہتا ہیں اس کے طور طریقے کہیں اس کے behavior کہیں اس کے بعد climatic condition یہ تو ہمیں پتہ ہیں کہ climatic condition انسان کے صحت پہ انتہائی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے بعد quality of air وہاں پہ صاف air in polluted air in interest area میں رہتا ہیں یا کوئی صاف fresh area کے جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ پینے کا پانی کی طرح ہے اور کانی کے لئے جو ہے کوئی صاف food ملتا ہے یا نہیں ملتا تو یہ ہمارے پاس hypocrite نے human well being پہ جو factor effect ہوتے ہیں وہ explain کیے تو آپ ان کو mcqs کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہائپوکریٹس نے کی 14 bc میں 40 bc میں accordingly in ancient time health was taught to result from harmony among three vital components namely body environment and lifestyle کہتے ہیں کہ ancient time میں بھی اور آج تک بھی ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ہے کہ جب ہمارے پاس ان تینوں چیزوں میں balance آ جائے body ہو گیا environment ہو گیا lifestyle اگر تینوں چیزیں ایک دوسرے ساتھ within corporate رہتی ہیں تو ہمارے پاس وہ person healthy رہتا ہے کہ اگر دیکھو ہمارے body جو ہیں ہمارے body میں physical health جسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے body میں جتنے بھی functioning system اگر وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں ہمارا environment جو ہمیں provide کیا گیا ہے ایک healthy environment اور جو ہمارا life style ہے جو ہمارے پاس behavior جو ہمارے characteristics جو ہمارے رہنے سینے کا جو style ہے تو اگر یہ تمام تینوں چیزیں آپس میں within corporate ایک دوسرے کے ساتھ within connection میں ہو ایک اچھے طریقے سے جو ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ہم health ہوں گے اگر کسی کے body میں کوئی problem آ جاتی ہیں یا environment اسے کوئی اچھا نئی pro مل جاتا polluted environment یا اس کا life style وہ کوئی smoking وغیرہ کرتا ہے یا وہ جو ہمارے پاس تیز vehicle وغیرہ چلاتا ہے تو اگر ان چیزوں میں کوئی بھی گڑھ بڑھ آ جاتی ہیں تو اس کا پھر effect health پہ ہوتا ہے historically speaking health and disease have been considered to be two extreme of the same continuum with health and one extreme and death at other extreme the absence of one indicates the absence of other تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے continuum ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے ایک continuum بنا دیا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس sorry یہاں پہ میں ایک continuum بنا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک continuum میں تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ہاں پہ ہم health لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس black جو ہے یہ death تو continuum ہمیں کیا کہتے ہیں continue ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس اگر person اس طرف جاتا ہے اس طرف کہ اگر وہ healthy lifestyle وغیرہ environment اس کا سی ہوگا وہ internal کوئی disease وغیرہ نہیں ہوگی تو وہ اس طرف ہمارے پاس آئے گا وہ اس طرح ہم continue میں یہاں پہ رکھیں گے اور یہ کس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ person healthy یہ ہمارے پاس اگر اس کا center تو یہاں پہ اگر person اس کی جو health ہے لیکن یہاں پہ جو person اس کی health اچھی ہوگی بنیزبط اس سے تو اگر آپ اس site پہ آئیں گے تو آپ کے پاس health بڑھے گی لیکن اگر کوئی شخص ہمارے پاس کہ اس میں کوئی problem وغیرہ ہے کوئی اس کا lifestyle صحیح نہیں ہے یا environment اسے صحیح نہیں ملا تو وہ پھر ہمارے پاس health سے دور death کی طرف آتا ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پہ person ہوگا وہ death کے انتہائی قریب means وہ اس کی health انتہائی زیادہ خراب ہوگی بنیت مت اس person پہ تو اگر ایک person میں جو وہ اس site پہ آتا ہے اور وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کی وہ healthy کہلاتا ہے اور death وہ قریب ہیں لیکن اگر وہ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے اس site پہ آتا ہے تو اس کا health جو ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے وہ death کی طرف آتا ہے وہ healthy پھر نہیں کہلاتا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ہیں continuum اب health اور wellness میں فرق کیا ہیں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ definition آپ emceqs کے لئے یاد رکھیں گے the term health and wellness are often used interchangeably اس کو ہم اکثر interchangeably بھی ہم کہتے ہیں health کی جگہ کبھی wellness wellness کی جگہ کبھی health لیکن اس میں فرق ہیں there is a subtle degree of difference between the two لیکن ان میں ہمارے پاس ایک degree تک جو ہیں وہ فرق ہیں وہ difference تو وہ فرق کون سے وہ ابھی ہم آپ کو explain کر کے دیتے ہیں کہ wellness can be considered to be the precursor of health it is an active process involved in making choice for a healthy and fulfilling life تو دیکھو wellness جو ہمارے پاس ہیں وہ ایک broader term ہے صحیح is considered to be a precursor for health یہ ہمارے پاس health کی رئی precursor means اگر کوئی شخص وہ well ہوتا ہے تب وہ healthy ہوگا تو یہ health سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے یہ ایک active process ہے جس میں اگر کوئی person well ہوتا تو وہ کہہ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے choices کرتا ہیں جس سے وہ ایک اپنا healthy life کرتے ہیں اور اس کے جو need ہیں وہ اس کو fulfill کر سکتا ہیں لہذا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ wellness ہمارے پاس ایک broader term ہے اور health اسی wellness کا ایک حصہ ہے جو کہ آگے ہم آپ explain کر دیتے self reliance physical fitness nutritional awareness stress management and environmental sensitivity تو دیکھو کہتے ہیں کہ wellness ہمارے پاس ایک dynamic lifestyle کے طرح ہم اسے achieve کرتے ہیں wellness میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس self reliance کس طرح ہمارے پاس physical fitness ہم gain کر سکتے ہیں کس طرح ہم nutritionally aware ہو سکتے ہیں stress کو کس طرح manage کیا جا سکتے ہیں کس طرح ہم اپنی stress anxiety depression کے ساتھ cope کر سکتے ہیں یا جو ہمارے پاس environmental sensitivity ہے اس کو ہم کس طریقے سے modify کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جب آپ میں آ جاتی ہیں ان تمام چیزیں جو آپ موڈیفکیشن dynamic جو ایک fully well person کہا جاتا ہیں اور اس کو کہتے ہیں wellness it is a feeling experience by a person about their health and quality of life یہ وہ تمام feelings وغیرہ وہ تمام perceptions وغیرہ ہیں جو کہہ کرتا ہیں جو ایک person experience کرتا ہے وہ اپنے health اور quality of life کے جو ہیں اس کے متعلق کیسے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ mentally satisfy کوئی شخص جو ہے کوئی شخص جو ہمارے پاس stress وغیرہ management کو صحیح سے manage کر سکتے ہیں کو کوئی شخص جو ہمارے پاس nutritional awareness اس کے پاس ہیں تو اس طرح کا پرطن کا quality of life اور health اچھی ہوگی hence wellness can be منہ ہیں وہ آپ کے perception پہ وہ آپ کے strength management وغیرہ پہ وہ آپ کے mind پہ وہ آپ کے قابلیت وغیرہ وہ آپ کے internally پہ depend کرتا ہے کہ آپ کی wellness کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کسی کو نہ بتائیں تو wellness آپ کے پاس ایک subjective phenomena ہیں for this state to exist both the body mind have to be in optimum state اور wellness کہتے اسے کہ آپ body mind جو ہیں آپ mind level جو ایک body اور آپ mind وہ optimum state پہ رہے جو آپ کے physical capabilities وغیرہ ہیں اور جو آپ جو mental mind کو آپ کس طرح ایسے طریقے سے use کر لے کہ آپ اپنے physical جو آپ capability ہیں وہ بھی آپ achieve کر سکے اور آپ جو physical function وغیرہ اور mind ایک دوسرے کے ساتھ cooperation میں آپ کے پاس وہ activity وغیرہ کرے جو آپ کو health کی طرف لے کر جائے they are different concept wellness means an active process of becoming aware of making choice toward healthy and fulfilling life تو یہ already میں clean کر چکا ہوں کہ well person وہ ہوتا ہیں جو aware ہوتا ہیں کہ میں کون سے choices وغیرہ کون سے کم کرنے ہیں جو میری life کو fulfill our healthy بنا سکتے ہیں it is a process of change and growth it is how a person feel about their health and quality of life یہ person کے feeling پر depend کرتے ہیں کہ وہ اپنے quality of life اپنے health کے حوالے سے اس کے feeling ہے وہ کیا کیا اس کے mind میں وہ کون سے planning اور غیرہ ہیں کہ ایک اچھے اور healthy life گزارنے کے this is a broader term than health یہ health سے ایک broader term ہے جو میں نے آپ کو explain کر دی کہ these concepts are interchangeable it کرتا ہیں آپ کے ذہن پر depend کرتا ہیں کہ آپ کس طرح feel کرتے ہو آپ کتنے حد تک aware ہو اپنے health کے حوالے سے آپ nutrition وغیرہ چیزوں کے بارے میں کتنا aware ہو لیکن health health جو تھا health ہمارے پاس subject نہیں objective تھا کیونکہ آپ health condition کوئی ڈاکٹر وغیرہ جان سکتا ہے through diagnose بھی آپ health کا پتہ چل سکتا ہے اگر آپ کچھ بھی نہ کہے پھر بھی آپ کے health کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چل سکتے ہیں لیکن جو wellness ہوتی ہیں وہ آپ کے feelings پر depend کرتا ہیں اس کے بعد ہمارے پاس illness illness is a feeling an experience ڈیزیز اور illness میں آپ آپ کے پاس فرق آئے گا تو illness کہتے ہیں feeling کو کہ اگر آپ کو کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر آپ un-easiness feel کرتے ہو آپ unhealthy feel کرتے ہو آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ ایک ill person کہلاتے ہیں a state in which the person feel unhealthy may or non related to person emotional problem ہے اگر کسی problem person کو کوئی اور مسئلہ ہے یا ویسے اس کی feeling وہ better feel نہیں کرتا تو ہمارے پاس ill person کہلاتا ہے حالان کہ جو disease person ہوتا ہے اس میں pathology ہوتی ہیں اس میں cell tissue system وغیرہ میں problem ہوتی ہیں تب ہم اس کو disease person کہتے ہیں لیکن illness person میں وہ جو feeling جو mind کے حوالے سے unhealthy feel کرے وہ ہمارے پاس ill person کہلاتے ہیں often it accompanies disease but the disease may be undeclared as in the early stage of cancer or tuberculosis or diabetes اور اکثر illness وہ disease کے ساتھ attach ہوتی ہیں کس طرح کہ ہمارے پاس disease person جو ہوتے ہیں جو بیمار person ہوتے ہیں تو uneasiness feel کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ اس طرح disease ہوتے ہیں جو ابھی diagnose نہیں ہوئے ہوتے جو ابھی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ مجھے یہ disease ہیں لیکن وہ feel کرتے ہیں یہاں پھر آپ کو یہ سمجھ جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ disease کے ساتھ illness ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی person کی disease ہوگی تب وہ ill ہوگا ہمارے پاس healthy person بھی ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں انہیں جو اس کے personal concepts وغیرہ ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہو اس میں problem ہوتی ہیں اور انہیلتی فیل کرتے ہیں اور وہ person ہمارے پاس ill person کہلاتے ہیں جو ہمارے پاس کوئی اٹ آل ہمارے پاس کہتے ہیں کہ illness ہمارے پاس personal state ہے جس میں personal physical emotional intellectual social تو physical تو آپ کو پتہ ہے physical activity وغیرہ جو ہمارے پاس emotional intellectual آپ کے thinking وغیرہ کے ساتھ social development یا اس طرح کوئی بھی ہمارے پاس physical functioning وغیرہ اگر اس میں کوئی problem آتی ہے تو وہ پرسن ہمارے پاس ill person کہلاتا ہے اور اس کو illness کہتے ہیں تو یہ آپ کو ڈال کا یہ definition آپ ڈیفینیشن کے لئے یاد رکھ لیں illness is different from disease کس طرح illness is merely a subjective feeling illness جو ہمارے پاس ہے وہ subjective feeling ہے feeling of being sick and does not pertain to a pathological process problem ضروری نہیں ہے کہ آپ میں illness کے patient میں کوئی pathological problem ہوگی لیکن it is only the individual who can say that he or she is ill اور یہ depend کرتا ہے اس individual پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے میں ill ہوں میں easy feel نہیں کر رہا مجھے کوئی problem ہے تو مجھے کوئی pain وغیرہ ہے تو یہ آپ کے پاس جو کہ ہیں یہ ہمارے پاس illness subjective phenomena ہے اور subjective phenomena وہ phenomena ہوتی ہیں جو صرف وہ patient آپ کو بتا سکتا ہیں ڈاکٹر وغیرہ جو اسے پتا نہیں چلتا there are individuals who have abnormalities that can be counted as a symptom of a disease but do not feel ill and there are individuals who body tissue do not demonstrate change but who feel ill and do not function well تو یہ انتہائی important ہے جو سنتور 2006 میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں disease ہوتا ہیں جنہیں abnormality ہوتے ہیں لیکن وہ ill person نہیں کہہ رہتے کیونکہ وہ active ہوتے ہیں وہ خود کو healthy present کرتے ہیں وغیرہ انہیں کوئی problem issue وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کی perception یہ ہوتی ہیں وہ ill فیل کرتے ہیں حالانکہ اس میں کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اس طرح کی disease وغیرہ نہیں ہوتی اور وہ خود کو ill کنسیڈر کر کے وہ اپنا function جو ہیں وہ well طریقے سے perform نہیں کر سکتے sickness refer to a state of social dysfunction تو یہ بھی ہم سکیوز کی لئے یاد رکھ لیں کہ یہ person sick ہے تو sick person کس طرح ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے social functions نہیں perform کر سکتے جو social activity perform نہیں کر سکتے چاہے وہ illness کی وجہ سے ہو تو وہ ہمارے پاس six person کہلاتے ہیں یا sickness کہلاتے ہیں اب disease کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ disease from old french and ultimately latin is literally the absence of ease ease کہتے ہیں کسے کہتے ہیں ease ہمارے پاس ایک normal condition تو اگر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ literally اس کا مطلب یہ ہے the absence of ease absence ease کہتے ہیں comfort کو اگر absence of comfort ہے ہمارے پاس اگر کوئی شخص جو ہے وہ comfortable feel نہیں کرتا تو یہ پتن ہمارے پاس disease person کہلاتا ہے یہ اس کے literally meaning ہے لیکن disease is a pathological change in the structure or function of the mind and body ہمارے پاس disease person جو ہوتے ہیں ان میں pathological change ہوتے ہیں pathological change کیا ہے کہ اس کے سیل ٹیشو سسٹم وغیرہ میں کوئی problem ہوگی اور اس وجہ سے جو ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس disease person کہلاتے ہیں disease is an objective phenomenon mcqs کے لئے آپ اسے یاد رکھ لیں illness objective تھا لیکن disease objective phenomenon ہے as it is based on fact derived from diagnostic test and not dependent on personal opinion یہ personal opinion پہ depend نہیں کرتا جو disease person ہوگی جس طرح typhite patient ہے جس طرح malerial patient ہے تو یہ disease ہے تو یہ disease آپ through test چیک کر سکتے ہیں چاہے آپ کو پرسن کچھ بھی نہ کہے اپنے بارے میں لیکن اگر اس disease ہوگی تو through test وغیرہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں a disease will be classified as a specific medical condition and will have signs and symptoms that are associated with it اور اس کو classify اس طرح کی ہے کہ disease ہمارے پاس یہ ایک specific medical condition ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارے پاس signs and symptoms relate کرتے ہیں تو disease وہ اس طرح کوئی pathological problem اگر کسی کو ہو جس کے ساتھ signs symptoms بھی ہو جس طرح ہمارے پاس ڈائف آئی ڈیزیز ہے اس کے ساتھ signs symptoms کیا ہوں گے کہ اس کے ساتھ آپ کو temperature high ہوگی general body a problem ہوگی abdominal plane ہوگا تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ایک disease کے ساتھ related ہیں اور یہ sign symptoms often different disease have similar symptoms so it is important for a physician to do an in depth analysis in order to arrive at the correct diagnosis کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر disease اکثر بیماریوں کے sign symptoms ہوتے ہیں جس طرح کہ malaria کی fever میں بھی آپ کو fever ہوگی temperature آپ کا high ہوگا اور tie fight کی fever میں بھی آپ temperature high ہوگا malaria کے fever میں بھی آپ کو نازیا omit ing ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے disease ہمارے پاس اگر ان کے sign symptoms same ہو تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ اس physician کو health care provider within deep study کرنے ہوگی تاکہ وہ correct diagnose بنا سکے correctly differentiate کر سکے وہ دو disease کو تو community basis پہ بھی ہمارے پاس اس طرح disease آتے ہیں جس کے sign symptoms same ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتے ہم نے پھر in depth study کرنی ہوتی ہیں study of disease is known as pathology 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 seek to find the cause of the disease study of disease کو ہم کہ کہتے ہیں pathology کہتے ہیں mcq اس کے لئے یاد رکھ لیں and the cause of disease is called etiology اکثر آگے آ رہا ہوگا کہ hn میں آپ پڑھیں گے etiology of a disease کہیں etiology of a disease کہیں تو یہ term آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ڈیس آرڈر مطلب ڈیس آرڈر کہ کوئی بھی چیز جو اپنے آرڈر میں نہ ہو ڈیس آرڈر ہم ٹیمپریری یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم کا اگر ٹیمپریری فنکشن چینج ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس ڈیس نرس کہلاتے ہیں تو ان کا community health نرس کا رول کیا ہے تو یہ 3 major رول ہمارے پاس community نرس کے ہمارے پاس ہیں 3 major رول client oriented delivery oriented role and population oriented role تو یہ ایک کر ہم پڑھیں گے جو client oriented role ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہیں اس میں ہمارے پاس کیئر giver roles educator counselor referral resource ہمارے پاس role model educate primary care provider case manager تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ client oriented role میں ہمارے پاس کون کون سے آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس میں آتے ہیں تو یہ آپ mcqs process to provide direct nursing intervention to individual family and population group کہ ہمارے پاس community health nurse care giver role کیا ہوتا ہے کہ وہ nursing process use کر کے وہ care provide nursing intervention بنائے گا جو individual based ہوں گے جو family based ہوں گے یا population or group based ہوں گے as a caregiver community health nurse care as a educator us کا role کیا ہوگا facilitate learning for positive health behavior change کہ community جو ہمارے پاس لوگ ہوں گے اس کو educate کریں گے کہ وہ ہمارے پاس کس طرح اپنے behavior کو اس طرح change کر لے کہ اس کے health میں positive changes آ جائے وہ اپنے behavior change وہ کس طرح اپنے behavior میں positive change لے کر آئے کہ وہ ان کے health کے لئے beneficial ہو یہ community health nurse as a educator role ہوتا ہے as a counselor کیا role ہوگا کہ teach and assist client in the use of problem solving process یہ counseling ہم اکثر psychiatric وغیرہ patient میں زیادہ کرتے ہیں تو کہہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس nurse کا as a counselor role یہ ہوگا کہ وہ client کے problem کو assist کر کے اسے teach کرے گا اسے console کرے کہ آپ کس طرح اپنے problem کو solve کر سکتے ہیں کس طرح آپ اپنے stress anxiety problems وغیرہ کے ساتھ cope کر سکتے تو یہ as a counselor nurse کا یہ role ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کس طرح ہم روگوں کے problem کو solve کریں identify کر لے کہ اسے کیا problem ہے پھر اس کے لئے ہم کوئی solution جوہ وہ ڈونڈیں گے وہ identify کریں solution جب ہم اس کے problem کے لئے solution کو identify کر لے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہم پھر criteria بنا لیں کہ ہم نے solution اس کے لئے بنایا ہے تو آیا یہ اس کے culture کے حوالے سی یہ اس کے religion اور ان تمام چیزوں کے جو اس کے روح سے acceptable ہیں یا نہیں acceptable اس کے بعد پھر جب ہم وہ acceptable ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ evaluate proposed solution interim of criteria جو ہم نے criteria بنایا ہوا ہیں جو ہم نے ہمارے پاس جو criteria ہیں community کا تو اس کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ solution جو ہم نے بنائے اس کے criteria پہ اس کو follow کرتا ہے اس کے بعد ہم کہہ کریں گے کہ ہم جو ہم نے کہہ community لوگوں پہ جب ہم community لوگوں پہ اس solution کو implement کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہہ کرتے ہم کہ آیا جو ہم نے implementation کی اس کا فائدہ تھا یا اب ہمارے پاس ریفلر ریسورس تو یہ بھی community نرس کا رول ہوتا ہے کہ link line to service to meet identified health need تو آپ کہہ کریں گی کہ آپ لوگوں کو وہ تمام service کے ساتھ link کرے جو اس کے health کے need اس کو پورے کرے تو اس میں کون سے ریسورس ہوں گی اس میں ہمارے پاس social resource جو آتے ہیں economic resource جو ہمارے پاس financial resource جو ہمارے پاس political resources وغیرہ اس طرح ہمارے پاس client factor ہو اس کے need health کے جو need وہ پورے کی جا سکتے تو nurse کا role model کی ہوگا یہ اکثر ہمیں پڑھائے جاتا ہیں کہ nurse role model ہونی چاہیے role model اس کا body physique ہو اس body activities ہو تو nurse ہمارے پاس role model ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ہمارے پاس patient ان کا حوصلہ افضائی ہو تو وہ ہیلتی ہونا چاہیے اس کے طور طریقے اس طرح ہونا چاہیے کہ اس رول model اس کے ایسے behavior اس رول model consider کر وہ behavior خود پہ بھی apply کریں educate تو nurse as educator کیا کام ہوگا کہ speak or act on behalf of client who cannot do for themselves تو ایک community health nurse یا عام nurse وہ وہ ہمارے پاس educator بھی ہونی چاہیے کہ وہ patient جو اپنا حق نہیں مانگ سکتے تو ان کے لئے کیا کر ہوگا کہ ان کے لئے education کریں ان کے لئے وہ کوئی بات کریں ان کے لئے جو ہیں آواز اٹھائیں اور ان کو ان کا حق دینے میں ان کی help کریں تو یہ ہمارے پاس nurse کے رول تھے primary care provider بھی nurse کو ہونا چاہیے جو community health nurse ہوتی ہیں پریمری care کون سے ہوتے ہیں وہ first aid جو ہم ہمارے پاس community base لوگوں کو care provide کی جاتی ہیں تو nurse کو primary care provider بھی ہونا چاہیے that provides essential health service to promote health prevent illness and deal with جو ہمارے illness کو prevent کر سکے اور existing health problem میں اس کو community ہی میں جو سال کر سکے تو nurse as a case manager کیا کام ہوگا کہ coordinate and direct the selection and use of health care service to make client need maximize resource utilization and minimize the expense of care تو as a manager nurse کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ تمام resources تمام services وہ healthy life provide کی جاس کہ ان کے health needs وہ تمام کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے تو یہ nurse as a case manager بھی role ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس second community health nurse کا role تھا delivery oriented role delivery oriented role میں ہمارے پاس کون کون سے types ہیں کہ coordinator یا case manager collaborator and lesion delivery oriented role یہ کہ کس طرح ہمارے پاس community health nurse health care facility جو deliver کر سکتے ہیں لوگوں کو کس طرح deliver کر سکتے community کے لوگوں کو as coordinator or care manager کو کس delivery oriented role organize and integrate services to best meet client need in the most different manner efficient manner possible as coordinator care manager nurse کا یہ role responsibility ہے کہ وہ تمام health resources and services ہیں وہ ان کو اس طرح طریقے سے set کرے کہ وہ client need کو ایک اچھے انداز میں پورا کر سکے اور ایک efficient possible manner through client need کو پورا کر سکے efficient manner اسے کہتے ہیں ہیں کہ آپ کے پاس resource آپ کے پاس جو آپ کے input ہیں اس کے مقابلے میں آپ کا output انتہائی اچھا آ جائے تو اس کو efficient manner کہتے ہیں تو efficient manner کے through اگر آپ اس client need پورے کرنے کے لئے آپ services وغیرہ کو organize کرنا یہ ہمارے پاس nurse کا رو لیں nurse کا as a collaborator کہہ رو لگا کہ engage in shared decision making regarding the nature of health problem and potential solution to them collaboration کہتے ہیں within a group تو nurse کو چاہیے کہ وہ within collaboration اس طرح کام کر سکے کہ وہ ہمارے پاس جو ہیں پہلے ایک patient کے جو health problem اس کا nature اس کو پتا پھر وہ health problem کو solve کرنے میں اس کو ایک best solution دریافت کرنے میں اس میں وہ کہہ کریں وہ اس کو جو ہے within a group کام کرنا چاہیے وہ آپ اس کے جو decision ہوتے وہ اس کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے تو یہ as a collaborator ہے nurse کا role ہے اس کے بعد رولے ہمارے پاس lessons provide and maintain connection and communication between client and health care provider are among providers ہمارے پاس lessons provide and maintain connection and communication between client and health care provider are among providers کیا ہوگا کہ ہمارے پاس nurse کا role بھی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس client اور health care provider یا health care provider وہ آپ میں interconnected ہو تاکہ جو ہمارے پاس ان کا interconnected group activity جو ہے وہ اس طرح perform ہو کہ community کے لوگوں کو جو health related جتنے بھی need ہے وہ ہمارے پاس پورے کیے جا سکے تو یہ delivery oriented جو nurse کے role تھی اب ہمارے پاس population oriented کون سے role جو رول جو ایک population کے لیے پر بھی ہونا چاہیے کوئلیشن developer builder and researcher ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس population oriented role ہے nurse کے تو یہ آپ mcqs کے لیے ان کے name یاد رکھ لیں اب ایک ایک ہم پڑھتے ہیں کہ case finder کس طرح ہوگا کہ identify client with specific health problem or condition کہ دیکھو ایک nurse کی capability ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے اس کے پاس اتنی ability اس کے ہونی چاہیے کہ وہ client کے specific health problem ہے اس کو اچھے طریقے سے find کر سکے اس کو معلوم کر سکے get toward awareness of population level problem اور ہمارے پاس جب clients کے problem کو find کر سکے گا پھر وہ اس کو بڑھاتے تو ان تمام چیزوں کے لئے وہ جو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ nurse as a care case finder ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے find کر سکے گی کہ ہمارے پاس اصل میں problem کونسی case کیا ہے as a leader influence client and other to take action regarding identified health problem تو nurse کو as a leader بھی کہ انہوں نے جو ہمارے پاس health problem کو identify اور پھر اس کو کام ختم کرنے کے لئے اور health need پورے کرنے کے لئے وہ جو ایک متعملی بناتا ہے nurse تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس as a leader اس کو influence کر سکتا ہے وہ لوگوں کو ایکشن پر فارم کرنے پر influence بھی کر سکے گا کہ وہ ہمارے پاس طریقے اپنا ہے وہ behavior وغیرہ اپنا ہے جو ان کے health کے لئے انتہائی important ہو تو nurse کو as a leader بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے clients اور دوسرے لوگوں کو کہ condition تو nurse ہمارے پاس population جو اس کا function ہوگا تو وہ as a change agent بھی ہوگی کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ لوگوں کے طریقوں کو ان کے behavior کو ان کے ہمارے پاس جو ہے رہنے سینے کا جو طریقے ہے ان کو اس طریقے سے change کر سکے کہ وہ طریقے behavior و lifestyle ان کے health کے لیے beneficial اور ان کے health کے لیے فائدہ مد ہو تو اس طرح ایک nurse و change agent بھی ہونی چاہیے community developer and other segment of population to take action regarding identified community health problem are issue تو وہ ہمارے پاس community developer بھی ہونی چاہیے کہ وہ کہہ کریں کہ وہ لوگوں کو mobilize اور population segment وغیرہ ان میں اس طرح action لے سکے کہ وہ action ان کے health کے لیے ان کے health کے جو need ہیں ان کو پورا کر سکے اور ان کے health کو ایک اچھے state تک لے کر آئے coalition builder promote the development and maintenance of alliance of individual or group of people to address specific health issue کیا ہوگا اعتماد دلائے وہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں اس طرح لے لوگوں کو جو ہیں اس قابل بنائے کہ لوگ ان پہ بروسہ کرے ان پہ اعتماد کرے اور کہہ کرے کہ وہ ہمارے پاس لوگوں کے سامنے وہ تمام health issue ایڈریس کرے وہ تمام specific health issue ان کے سامنے رکھے جو ان کے health وہ ایک اچھے state پر ہمارے پاس آ سکتا ہے population oriented go role ہمارے پاس researcher بھی ہونا چاہیے researcher کہہ کہ ہمارے پاس جو community نرث ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس continuously وہ research کرے وہ اس طرح کے طریقے طور طریقے فینامنہ وغیرہ لے کر آئے کہ ان کا مقصد کیا ہو ان کا مقصد ایک اچھے طریقے میں کم سے کم ٹائم میں ایک اچھے طریقے کے ساتھ permanent health جو ہم کس طرح جو ہم community لوگوں کو جو اس کو provide کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس اس طرح کون چیز یا ہمارے پاس اس طرح ہم study کر لے ہم research وغیرہ کر لے کہ جو intervention ہم لوگوں کو provide کر رہے ہیں ان کے health کو control کرنے کے لئے تو وہ ہمارے پاس effective سے effective ہو تو یہ بھی ہمارے پاس ایک nurse کا role ہوتا ہے تو community health nurses کے first unit کا second part یہ طوڑا lengthy تو ہیں لیکن انتہائی important ہیں exam کے حوالے سے اور یہ ہمارے پاس اس سے ہی آپ لوگوں کا paper آتا ہے اوکے تھے